ہم دو نمبر ہی نہیں کرتے ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھیڑا کیا ہوئے جو ایتری سوال مجھے پوزہ جانے چاہیے ہم نے وہ ڈاکہ قوم کی بیٹی سنم جاوید پر کس طریقے سے جیل میں ظلم ہوتا رہا ہے سنم جاوید نے آخر کار اپنی زبان کھول دی اور ساری خاموشیاں توڑ دی سنم جاوید کے بیانے تحلقہ مچا کر رکھ دیا ہے طیبہ راجہ کے حوالے سے سنم جاوید نے ایک بہت بڑی پیشرفت کر دی ہے سنم جاوید کا کہنا ہے کہ جیل میں ان کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے جیسے میں کسی ملکی گدار یا دہشت گرد ہوں میرے اوپر ترہاں ترہاں کے ظلم ڈھائے گئے اور میرے ساتھ ابیوسیو لینگویج بھی یوز کی گئی لیکن اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی قوم کی بہادر بیٹ ابھی تک بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنم جاوید کی آنکھیں بھی نم ہو گئی لیکن انہوں نے حسلہ نہیں آرہا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں حق اور سچ کے ساتھ رہوں گی سنم جاوید کی والدہ نے یہ اپیل کر دی ہے کہ سنم ایک شادی شدہ عورت ہے اور دو بچوں کی ماں ہے سنم جاوید کی گرفتاری کی وجہ سے اس کے بچے بہت زیادہ مشکل میں ہیں نہ وہ سکول آ جا سکتے ہیں اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ان کی حالت بھی انتہائی خراب ہے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آخر میں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں